بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیل زوف آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آسف خان اور ایشیا کپ اور آب و تاپ سے اپنے جاری ہے پاکستان میں ایک اور مقابلہ ہوا سوپر فور مرنے کا پہلا مقابلہ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پاکستان کو بنگلہ دیش نے حدف دیا ایک سو پچائمی رنس کا جو پاکستان نے تین وٹوں پر حاصل کر لیا یعنی سات وٹوں سے کامیابی پاکستان نے حاصل کی اور ابھی تک اس کورنومنٹ میں پاکستان کے ٹیم ناکابلے شکست تھے پہلا مقابلہ نیپال سے جیتا دوسرا مقابلہ بھارت کے خلاف بے نتیجہ رہا اور تیسرا مقابلہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان سات وٹوں سے جیتے میں کامیاب ہوا پاکستان کی بولنگ نے ٹاپ کلاس پر فورمس دی وہی تین فاس بولرز جو اس وقت ایشیا کپ کے بھی ٹاپ فاس بولرز ہیں نسیم شاہ، ہارس روف اور شاہین شاہ فریدی ہارس روف نے چار آؤٹ کیے نسیم شاہ نے تین آؤٹ کیے آج کے میچ میں اور زبردست پر فورمس دی کچھ تھوڑا بہت بابر آزم کے حوالے سے بات میں ایک سوچل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو جانا چاہیے تھا کل کے لیے وہ پاکستان نے نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیت دیا پاکستان نے بڑھا کنونسنگ میچ جیتا ہے پچھ بھی ڈیفرنٹ تھی آج کی تھوڑی سلوئیش پچھ تھی کچھ بالز ایسی آئیں کہ وہ بیٹھ گئیں تو خیر یہ تو قصہ رہا ایشیا کپ کا اب ایشیا کپ کا مقابلے کولمبو میں ہوں گے جو پہلے سے تیہ تھا لیکن پاکستان کرکٹ ووڈ اس بات پر نراز ہے کہ ایشین کرکٹ کانسل میں پیش ورانہ انداز میں کام نہیں ہو رہا پاکستان نے حد دکھا ہے کل جائشہ صاحب اور جائشہ صاحب صدر ہیں ایشین کرکٹ کانسل کے اور بھارتی کرکٹ ووڈ کے سیکٹری بھی ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ پاکستان کو ایمیل آگئی تھی کہ وینیو چینج ہو رہا ہے کولمبو سے امبن ٹوٹا لیکن ایمیل کے بعد بازابتہ پریسلیز ایشین کرکٹ کانسل کی جانب سے نہیں آئی ایک اور شکایت ایشین کرکٹ کانسل کے پاس جمع ہوئی ہے آج صبح وہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے جمع کرائی جو گزشتہ میچ میں ان کے مطابق ان کو کلکولیشن پروپرلی فراہم نہیں کی گئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سینتیس اشاریہ ایک اور میں اگر آپ سکور پورا کر لیں گے تو آپ تھروک ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں تھا صورتحال مختلف تھی جو کہ کومنٹیٹرز بھی بتا رہے تھے یہ معاملہ ہے اور بھی بہت سارے معاملات پر ہم بات کریں گی کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی زبردست شخصیت نے آج جوائن کیا ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ہمارے ساتھ شبیر احمد دس ٹیس میچ پاکستان کے لیے کھیلے ہیں پچاس وکرس حاصل کی ہیں اس کے علاوہ 32 ونڈے میچز بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے شبیر احمد صاحب بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں بڑا دھیمہ کرتے ہیں لیکن بہت زبردست بات کمیشہ کرتے ہیں شبیر احمد صاحب کو ہم خوش آمدیت کہیں گے بیلز آف کے سپیشل ٹرانسمیشن کے پروگرام میں اسلام علیکم شبیر بھائی اسلام علیکم شبیر بھائی شبیر احمد صاحب آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سوئے ہیں یہ تو بڑی آئیڈیل لائیو آپ گزار رہے ہیں سوہ سوہ اڑ جاتے ہیں چلیں اچھی بات ہے کراچی سٹوڈیو میں میرے ایک اور مہمان موجود ہیں جو روز ہی میرے ساتھ ہوتے ہیں نیوز ون کے سینئر ریپورٹر ہیں کراچی سینٹر سے آپ ان کے ریپورٹ دیکھتے رہتے ہیں آج بھی انہوں نے دو خبریں تو جو میں نے دیکھی وہ دی ہیں کافی اچھی وہ خبریں تھیں اس پر بات کریں گے بڑی آز زمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم آج جو میں دفاع بھی ہے چھ ستمبر ہے آج تو ستمبر کی شہدہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں یہ بڑی نے جس طرح سلوٹ کیا نا مجھے اس سے بات یاد ہے بلکل شہدہ کو سلام بھی کرنا چاہیے سلوٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے افاظت جو ہماری کر رہے ہوتے ہیں سردوں پر انہی کی وجہ سے پاکستان اس وقت آپ پوری دنیا شہبیر بھائی میں بدی سے کچھ بات لے لوں ایک تو میچ پر تو بات ہم کریں گے آج آپ نے ایک خبر تو افغانستان کے حوالے سے صبح آپ نے دی تھی وہ کیا خبر ہے دیکھیں جو گزشتہ روز میچ ہوا افغانستان کا سلنگا کے ساتھ تو اس میں جو ہم بھی بات کر رہے تھے ہم نے پرگرام کے انڈ میں بات کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹیموں کو پتا ہونی چاہیے اور خاص طور پر آپ نے جو بات کی تھی کہ ان کے ساتھ جو انیلیس بیٹھا ہوتا ہے اس کو خاص طور پر پتا ہوتا ہے جائے دونوں ٹیم کے انیلیس ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پھر کومیٹری بوکس میں انیلیس بیٹھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں وہ نکال کر دیتے ہیں کہ آیا اس میچ کی سیچویشن کیا ہے اور اس سیچویشن میں کیا ہونے والا ہے اب ان کو جو شکایتی ای میل جو انہوں نے ای سی سی کو بیجی ہے افغانستان کی بورڈ نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ سینتیس اشاریہ ایک آور میں آپ نے دو سو بانوے رس بنانے دوسرا کوئی بھی آپشن ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم اس کی طرف جاتے تو ایک تو یہ انہوں نے بات کی اور دوسرا کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دو سو پچانوے پر اگر تین بولوں پر اگر چھے رنگ آرام سے بن سکتے تھے اور وہ افغانستان کی بیٹسمنٹ بنا سکتے تھے تو اس پہ میچ برابر ہو جاتا آپ نے بھی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ٹوس پہ فیصلہ ہوتا لیکن اگر دو سو اکیان میں اور آپ نے چھکا مار دیا تو پھر وہ جیت پیسے کرتا یہ انہوں نے خط پہنچ گیا ان کا خط ان کا ان کا پہنچ گیا تجمعان سے بات بھی مائیو تو انہوں نے کہا کہ ختم نے لکھ دیا اور بقاعدہ تو انہوں نے اس سے تفصیل مانگیا کہ بایا ایسا ہوا کیوں اور اس میں جو بھی لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں یا جو بھی اس کے کرتا دیتا ہے ان کے خلاف کاروائی بھی اور یہ بھی شبیر بھائی کی طرف چلتا ہوں ایک اور چیز اس میں جو آپ نے رپورٹ کیا تھا اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ہماری ٹیم کے اندر جو انتظامیاں ہماری بیٹھی بھی اگر ان کے غلطی ہوئی تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی شبیر احمد صاحب آپ بھی اس طرح سی گزرے ہوں گے آپ نے دس ٹیس مائچ کھیلیں تیس سے زیادہ بندے کھیلیں یہ سیچویشن آپ نے کل دیکھی تھی اس میں آپ کے حساب سے کسوروار کون ہے بعض احساب، آپ نے اس پر اچھ پھلے قاعدہ ہوں کبھی تیس چیز ہوں گے کھوار میں آپ نے اپنے دول چانے ہ یہ چیز میں آپ کے پر داروunciar تو ایسی ہر چیز اس کے نالج میں ہوگی اور وہ اپریشن رہی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب وہ تین بالوں پر انکہ شیران بھی پہلے تھے تو اس میں ہی وہ اس نے دو دار بال پہل گیا اور شاید وہ اس نے کہا کہ ہم صرف جیت لوگ اب بے شک ہم آگے نہ کالیفائی کر لیکن کلیفہ جیتنے ہمارے بھی کالیفہ سکتے ہیں تو وہ جیتنے کی بھی سوچا لیکن وہ اس کی طرح لیے کہ ہم کالیفائی کر سکتے ہیں تو اس میں وہ ایک اچھا بال ہوا اس میں وہ پھلتا جید ہوا تو اس کی ایلی دنگی ہو گیا تو یہی چارک ہے کہ وہ آخری بال ہی تھا تو سوال کا تو ہلے اور میں وہ رنس کرنے کا راشر خان جور میں کپتان بھی ہو گیا تو اس لیے وہ دار سکتے ہیں کے چکر میں پورد ہی ہو گیا اور وہ اپنا چور کا تاریر تھا شاید وہ چھ رنگ والا تاریر دوم کو نہ پتا ہو لیکن ایک رنگ والا جب ختم ہوگا تو وہ سمیدے کہ ہم نے صرف جیتنا ہے تو یہ اس لیے وہ میس کرتا ہے چلے اب آتے ہیں پاکستان کا آج کا جو مقابلہ ہوا اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے بدیو زبا آپ یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کی بنگلہ دیش کی جو چار وقتیں وہ ستالیس رن پر گر گئیں اور اس وقت اوور ہوئے تھے نو اور وہاں سے پھر بیس اوور تک وکٹ نہیں گری پانچی وکٹ پر سو رن بن گئے تو یہ آپ کیا کمزوری سمجھتے ہیں یہ تو پچھلے میچ نے بھی ہوا یہ پاکستان کے علاوہ جو میچز ہوئے اس سے بھی ہوا نہیں دیکھیں اب شروع میں آپ اپنی بولنگ کی بات گئے تو ہمارے جو فاس بولنگ ہیں وہ بڑی اٹیکنگ بول کر رہے تھے بڑے زبدست بول لائن پر کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میندی حسن جو پچھلے میچ کی سنچری انہوں نے سکور کی تھی وہ سفر پر آؤٹ ہو گئے تو چار وقتیں جب گئی تو ایک دم جو ہے اب وقتیں بچائیں یا رنس کرنے لیکن وہاں پر آپ کو داد دینی پڑے گی شکیف کو اور مشفیق اور رحیم کو کہ انہوں نے بڑی زبدست بیٹنگ کی دونوں تجربہ کار ہیں اور انہوں نے جو ہے سو رنگ کی پارنشیب کی اچھا ایک سو سینتالی سن پر پانچویں وقت گرتی ہے اور سیم سیچویشن پہلی جو چار وقتوں والی یہ آخری پانچ وقتوں کی ہے آخری کے جو چھالی سن پر ان کے پانچ آؤٹ رہا تھے تو یہ جو چیزیں ہیں بنگرادیش جو ہے ان کی میڈل اور آپ کے خیال میں پاکستان نے بولنگ کمزور کی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ فہیم اشرف آج آئے تھے نا شاداب کی جگہ نہیں شاداب کھیل ہے نواز کی جگہ نواز کی جگہ شاداب پھر آپ دیکھیں شاداب سے بول نہیں ہو رہا ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ شاداب سے بول نہیں ہو رہا شاداب کی بول پر انہوں نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے وہاں پر انہوں نے اس کی بولنگ کی تھی پھر جب یہ ایک سنٹاری سن پر جب آؤٹ ہوتے ہیں شکے پھر اس کے بعد جو پاکستان کی بولنس تھے ایک بار پھر آوی ہوئے اور وہ چیلی سن پر انہوں نے اکشی نہیں تھی کپتانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کپتانی کا کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں نا دیکھ کپتان کا اس وقت آپ کسور بنتا ہے کہ جب آپ ایک چیز لے کے چل رہے ہوں اس میں تھوچ سی مسٹیک ہو جائیں آپ نے بولنگ غلط چینج کی جہاں آپ کو فاس بولوں کو لگانا تھا وہاں سپینر کو لگا دیا جہاں سپینر کو لگانا تھا وہاں فاس بولوں لگا دیا وہاں پر لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن یہاں تو سیدھا سیدھا ہے آپ بیچ میں انہوں نے بیٹنگ اچھی کی یہ بھی تو اپ ڈیٹ دی رہا ہے کہ بیٹنگ انہوں نے اچھی کی شابیر بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹرائ آؤٹ کر رہا تھا بولرز کو کیونکہ سات بولرز آزمائیں آج بابر آزم نے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس اور ان کی پارٹنشیپ بنوانے میں بولنگ کا ہاتھ ہے یا فیلڈنگ کا ہاتھ ہے یا کیپٹنسی کا ہاتھ ہے گواستان دی رہا ہے جانگ ہی سیدھا جانگ ہی سیدھا تھا Mayre... مشھوک بھی obstacle مشöhن على ظاکری جو السلام سألتا ہوں ان دور بحود میں کہ ایک کا اوط ہاں ب dévelopیئی تو اپنے بڑھانے پلے ہیں اوروں وفندا الگارب میں تھی ہے عنی cherish اور بنیش کے بھی نہیں گیا تو ہی سکھلے دور بھی خوشیل ہیں جو سکھوڑو که Trop狂oule ishaatкра چھوڑا رحم واڈیو ہمیشہ سکھوڑا کھوڑے ملائے بھی ایک بہنے دیکھتے ہیں اس کے ساتھیں گئے ملائے یہ ایسے وقت ایسے ہے۔ ملائے کیا فضой دوسرے اور پاندھے ہیں لوگوہ پاندھے ہیں اس کے نم's میں دوسرے کہ اس سے ملائے کیا یہاں پاندھے ہیں ایک بہت ہے تو پاندھے ہیں اس سے ملائے کیا ہے اس کی بڑی چھوٹ میں ہے اس نے همارے لیکن hiik bollerوںに بہت سے بہت سے دیکھ رہت ہے وہ اس کو city کامران سے آستی ہے ہے تو کسی طور پچی رہے ہیں اب بھٹی میں اگلا سوال مرا آپ سے یہ تھی جو پچھ تھی وہ آپ کیسی دیکھ رہتے پچھ 194 یہاں پہ چیلنج کی سکور تھا اس نے پرخیر بھٹی 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 کے لئے اس نے بھرسلو بھر ہی دیکھ رہا بھٹی 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 رہا بھٹی بلکل شبیر صاحب نے کہا کہ بولنگ اچھے بولنگ پاکستان نے بہت اچھی کی جب ہی ایک سو چورانوے پر آؤٹ کیس تمام ہی بولنگ بڑے ایکنومکل نظر آ رہے ہیں شے کی اوسط سے رن دیئے فاس بولنگ نے نسیم شاہ اور شاہین نے اس کے علاوہ بہت اچھی بولنگ فہیم اشرف نے بھی کی تین اچاریا کچھ انہوں نے رنز دیئے اپنے سات ورز میں اب پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس میں بھی تھوڑے سے یہ زبا تو بہتر رہا امام نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ وکٹ ایسی نہیں تھی جیسے جیسی وہ سمجھ رہے تھے اس طرح سے دیکن ان کا بیک فوٹ اچھا ہے تو وہ بیک فوٹ پہ آکے انہوں نے کھیلنے چاہتے ہیں دیکھیں آسے پر یہی کلاس ہوتی یہ ایک بیٹس میں کہ جب وہ انٹرنیشنل کیلٹ کھیلنا ہوتا ہے تو اس کو ہر قسم کی پچ پر ہر کسی وکٹ پر رنز کرنے ہوتے ہیں اور امام کو آپ دیکھیں جب وہ ایک آدھ دنگ میں فیل ہوتا ہے تو دوسری بار وہ ٹرائی کرتا ہے کہ رنز کرے اور ونڈے میں اس کا آپ یہ ریکارڈ بھی دیکھیں تو وہ بڑا اچھی بہترین ریکارڈ اس کا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ضرور ہے کہ فخر جو ان کے ساتھ ہے تکیبان یہ آٹھ ہننگز ان کے ہو گئی ہیں اور آٹھ بڑا سکور نہیں کر سکیں تو یہ ایک پاکستان کے لیے دوسرے اوپنر کا تھوڑا سا پرابلم ہے ابھی تو ایشیا کا پہ ابھی آپ نے سینکام میں مجھا بھی کھیلنا ہے پھر ورلڈ کپ ہے تو یہاں پر آپ نے اوپن کا تھوڑا سا مسئلہ کو حل کرنا ہوگا کیونکہ اوپن آپ کا اگر سٹینڈ آپ کو مل جاتا ہے تقریباً اسی نوے رنز کا شروع میں تو وہ آپ پھر آپ کی جو میٹر اور بیٹنگ ہے وہ آپ کو ڈائی سو پونے زیزو تین سو رنگ کے لیے جاتی ہے تو یہاں امام نے بہت چیئے بیٹنگ کی وہی شبیر بھائی والی بات ہے کہ بابر آزم صحیح کھیل لیا تھا لیکن وہ بالکل نیچے راج اس کی وجہ سے واؤڈ ہوا لیکن آپ رزوان کی تعریف بنتی ہے لیکن رزوان نے آتے ہی جو ہے وہ رنز کیے ہیں اب لوگ بہت سارے اس پہ تنگیت کر رہے تھے کیا اس کا سٹرائک ریٹ صحیح نہیں ہے ڈائی میں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس نے آکے کھل کر بیٹنگ کی چوکے بھی لگائے چکے بھی لگائے آج سٹرائک ریٹ کی کیا ذورت ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہی میچیز ہوتا ہے اسی کے سٹرائک ریٹ سے آج بھی کھیلیں بلکل 79 پوائنٹ کو دیکھ یہ میچیز ایسے ہوتا ہے جس میں آپ جب سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوشی ہی کرتے ہیں کہ آج میں اس رنز کروں تو آگے جب بڑا بیٹنگ پاکستان کی ابھی تک جتنے بھی میچے میں پاکستان میں انڈیا کے خلاف تو کسی کی انہیں کی شروع نہیں ہوئی پہ دوسرے اس سے پہلے میچ میں بھی کسی بیٹنگ نہیں سلمان ہے آگا تک بلکہ اس کی بیٹنگ نہیں آئی تھی تو میرے خیال میں یہاں پر جو ہے پاکستانی بیٹسمنوں نے اچھی بیٹنگ کی بلکل اچھی بیٹنگ کی شبیر میں обычно appar دے کروں کہ اس میں جو بیٹنگMarkبری ہے اچھی بیٹنگ نہیں ناوری ہی کرو ہی بھر blueprint legs سے آپ کو بیٹنگ آپ کو بیٹنگ بٹانہ ہو کرنے کے حال anterior دیا ہیارے یہ ہاتھ سے کسی بیٹنگ ناور کنی قدر بکنیک ہے تو انہماری اوورال تھی لوگ لحال باتبل Fraktion وقت پر وہاں پر اچھتا patر مجھا ہے جو مجھا فخر زمان کے بعدے Esoicole آپ کی آواز کڑ گی تھی آپ ایدا بولر فخر زمان کا ویک پوائنٹ کیا دیکھتے ہیں آپ کی آزم ہیں صحاب بالکل وکاتا ہے سب بلکل وز息 کیا دیدнے مست stomoke والدب خطط به جناس pl Engineer انچ کیا دنسل روجہ آپ اٹھوں گی تیاریم کیا آزم سنوں آپ اٹھوں گی دنسل سوہے ڈیک میڈر گیا وقت غفت کی بسریتمام کی اینکل ہوگے ڈیک سوود بڑے دیں گے ایمت صاحب سابق تیسٹ کرکیٹر اور بدیو زمان صاحب بیرساد موجود ہیں موجودہ رپورٹر آف نیوز وان ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پاکستان نے سپر فور کا پہلا مقابلہ جیت لیا بھنگلہ دیش کو ساتھ پیچھو سشکت دے دیا پاکستان نے اگلا میچ کھیلنا ہے دس کو اور وہ کھیلنا ہے بھارت کی خلاب بھارت کی ٹیم تو بڑی پریشر میں آپ ان کے تجزیہ سنیں وہ شاہین افریدی حارس راوب نسیم شاہ کے جو وہ کس سے بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک تجزیہ کار کو سن رہا انہوں نے کہا ٹانگیں کاپتی ہیں تو ٹانگیں بھی کاپتی ہیں بھائی یہ ایسے شاندار بولا رہے ہیں تو اگلا میچ کولمبو میں ہوگا ابھی تک کولمبو میں ہوگا پتہ نہیں کہاں ہو رہے ہیں کولمبو میں ہوگا چلو کولمبو میں کولمبو میں ہے تو لیکن آج بھی میں سن رہا تھا کہ کولمبو میں جس دن پاکستان اور بھارت کا میچ ہے اس دن سیونٹی پرسنٹ بارش ہے اگر وہاں بارش ہویا دی تو پھر وہی سیچویشن ہو جائے گی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے میچ میں ہوئی تھی تو اللہ کرے کہ بارش نہ ہو کرکٹ ہو کرکٹ کھیلے اور دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم ہو جو اچھا کرکٹ کھیلے گی وہی جیتے گی ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بھارتی بیٹسمنٹ جو ہیں وہ ان تینوں ہمارے فاس بورڈ سے بہت زیادہ گبرائے میں پریشر میں ہیں ایک تو ان کو اپنا پریشر ہے کہ ہم نے رنز کرنے دوسرا ان کو پریشر ہے اپنی ہار کا اگر ہار گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی تو پھر بھی کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیں تم سے پیار ہے ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں لیکن وہ لوگ نہیں کہتے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بھارت پاکستان سے ہار گیا تو پھر انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہے وہ تو کھلاریوں کے گھروں تک پہ جاتے ہیں تو میرے خیال میں بھارت کو یہ جو ان کے پلیئریں آلہا ہے کہ اتنی بڑی سائٹ اتنے بڑے ان کے بلے باز اور پھر اس کے باز یہ ہی ہے اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس میچ میں اگر دس اور وہ کھل جاتے ہیں شاہین کے اور نسیم شاہ کے وکڑ نہیں لوس کرتے بھلے رنز اگر آپ نے دس اور میں پہندیس چاریز امنا ہے تو پھر ہی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لمبا کھیل جائیں اگر شروع میں وہ ہی ہے دو تین وکڑیں گر گئی تو پھر بھارت پریشر آ گیا بدیون زما کے جو انہوں نے مشورہ دیا بھارتی ٹیم کو شبیر صاحب آپ اس سوالے سے اگری کرتے ہیں ان سے یا نہیں اور ایک اور سوال میرا کہ کل راہل اب فٹ ہو گئے ہیں دو میچ کے بعد انہوں نے آنا تھا ٹیم میں اگر وہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر کس کی جگہ آتے ہیں انڈین ٹیم میں ان کے گل کی گرہ بھی آتے ہیں کوپنا رہے بھونے تو گل کو آپ بٹھا دیں گے گل شامل گل کیونکہ گل میں بہت زیادہ سکر کرتے ہیں خاص طور پر شہنچے آپ ان کی کو تو اس لئے وہ ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بہتاکتے ہیں لیکن انڈیا کو کبھی وہ آتنا کرے دیکھے کو کی راہے کو کن کی تو Peachter ہم خاص طور پہی ہے raczessوrick؟ تو یہ بھی اشتہ loose نیاد ہے اسے کی کٹامہ دنیا ہیں مشکری دنیا میں کanan سے پاری کرے بتاؤ گیر ہے میں تو چلاؤ گرفتے ہیں وہ ڈاٹ گاishes کے لئے ہیں جب کو جسٹے ہیں تو بچ Coast Coast کو پار چلاؤ گیر Premiere Play میں سکت کروں گے اور اگر بچ کے بعد کو شخص بارے کیا ہے موسیقی میں نے اگر دن میں دارے میں بلاد گئے میں نے بلاد گئے اپنے والد میں بلاد گئے میں نے صرف اللہ علیہ مجھے میں نے التلاغ پرادی کا سب وہ تو جب میچ آئے گا تب دیکھیں گے ایک اور بات میں تھوڑی سی آپ کو ہوتا جیو آج روی شرما کا میں پڑھ رہا تھا روی شرما سے وہی بار بار سوال ہو رہا ہے کہ عقمت عملی آپ کی پاکستان کے خلاف کیا ہوئی تو وہ ایک دم جو ہے وہ ان سے کہا بھائی سو مرتبہ مجھ سے پوچھ چکے عقمت عملی کیا ہوگی بار بار یہ سوال کیوں پوچھتے ہو آرے کہنا کیا چاہتے ہو تجھے ایک بات بڑی وہ تھی اب میچ کولمبو میں میں نے اس لیے شک کا اظہار کیا تھا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ ایمیل ملا تھا چھ ستمبر بلکہ پانچ ستمبر کو چار ستمبر کو ایمیل ملا تھا ایشن کرکٹ کاؤنسل سے کہ وہاں سے ہم بندروٹا شفٹ ہو گئے میچ لیکن اس کی اور ایمیل ہم ابھی کر رہے ہیں ایمیل نہیں آئی تو پاکستان نے جائشہ صاحب نے جائشہ صاحب کو کل خط لکھا ہے زکاہ شرف صاحب نے اور بڑے تفصیلی خط ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ نے بھی وہ خبر دیا یہ آسے بھائی یہ مجھے بتا ہے اب خط لکھنے کے کیا فائدہ کل جس دن ہم باتیں کر رہے تھے پرسوں تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لے آئے جار رہے تھے وہ تو نہیں دن جائشہ نہیں میں بتا رہا ہوں وہ صدر تھے نائب صدر تھے ان کے ساتھ اور پیچھے جائشہ جو کچھ اور کام کر رہے تھے آپ نے ان کو ایمیل بھی کیا آپ نے ان کو منتیں بھی کی آپ نے ان کو ٹیلی فون بھی کیا ایمیل کے بعد آپ نے ٹیلی فون بھی کیا اسی دن صبح ٹیلی فون بھی کیا گیا کہ جی جی شاہ سے ٹیلی فون ہی رابطہ ہوا ان سے کہا ہے کہ اس طرح کے جو ہے میچز ہیں وہ کولمبو سے آپ چینج کر دیں امبن ٹوٹا یا پھر پالی قلے میں دیکھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں بارتی میڈیا بھی خبر چھپ گئیں ایک آپ کے ویب سائٹ بھی بھی خبر چھپ گئی کہ ہو گئے ہو گئے لیکن اچانک ایک دم جو ہے ایسا کیا ہوتا ہے اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بھائی بھائی بھولنا چاہیے بھائی کیوں نہیں ہماری باغ میں مزبان ہم ہیں بولتے بولتے تو تھک گیا نا اب ایکشن کیا کرلے پاکستان ایکشن یقیدے کہ نہ کھیلے بولے بھائی ہم کولمبو میں نہیں کھیلیں گے اب مزبان ہے نا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ای سی سی نے تو آپ کو ایواند دی دیا اب فیصلہ مذبان ملکہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کرنا وہ کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا آپ نے وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہم تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان میں کبھی زندگی میں آپ نہیں مانیں گے تو پاکستان میں ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آگے لاہور میں یا پنڈی یا کراچی میں کھیلو بھائی وہی کولمبو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی سیلنکہ ہے اس کا ایک مقام ہے ایمٹوڈا وہاں کھیلنے کیونکہ وہاں بارشیں نہیں ہیں کیا ڈھر ہے کہ بارش ہو جائے میچ بچ جائے اور ہم ہارے نہیں ہماری عزت بچ جائے یہ چیزیں میرے خیال میں یہ جو بدی صاحب نے بات آخر میں کر دی کہ بھارت کیا ڈر رہا ہے کہ انڈیا پاکستان سے کھیلے گا اگر پورا میچ تو ہار جائے گا اس لیے ہم بن ٹوٹا میں نہیں جا رہا اب یہ بھائی نے پہلے ہی بار کسی کے آہاااااااااااااااااااا آپ کی آواز کٹ رہی ہے شبیر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کو دوبارہ فون ملاتے ہیں تاکہ کلیر آواز آئے شبیر احمد صاحب سے ہم رہبتہ کریں گے اب پاکستان کرٹ کو کرنا کہجی ہے ہے میں تو یہی سوچ رہا ہوں آپ نے خط لگ دیا خط کا انتظار کریں کل وہ بولیں گے کہ بھائی ہم خط ہمیں ملا نہیں چاہیے میں نے تو آپ کو بتا رہا کہ پاکستان کو یہ کہنا ہے بائی کورٹ کرنا چاہیے وہ کہیں بھائی ہمیں ٹوٹا میں کھلیں گے ہوتوں کے بائی کورٹ کرتے آپ میں کہہ رہا ہوں ان کو بولیں ہم یہاں کھیلیں گے ہم یہاں نہیں کہہ سکتے جو آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو ہمیں بھی مرض چاہیے آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے میں نے تو آپ کو بتا رہے ہیں وہ تو صدر ہیں ایشیا کے ایشن ایشن کرکٹ کاؤنسل نے اب میری بات سوڑیں ایشن کرکٹ کاؤنسل نے آپ کو مذبانی دینی تھی مذبانی آپ کو دے دی یہ مجھے بتاؤ کہ جب ایشن کرکٹ کاؤنسل جب شیدول بنا رہی تھی تو پاکستان کو پتہ نہیں تھا کہ کولمبو میں اتنی بارش ہیں تو اس وقت وہ شیدول کو یہ بھی کہا گیا ہے یہ بھی شیدول سے پہلے بھی شیدول سے پہلے بھی بات ہوئی ہے تو شیدول سے پہلے اگر آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کمزور ہیں بالکل کمزور ہیں ابھی آپ وہ جو خد ہے اس میں شبیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آگئے جی شبیر بھائی میں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے سوال تو آپ کو کسے کر دیا تھا بدی نے یہ کہا کہ بھارت کے جو جائشہ صاحب ہے سیکرٹری صاحب یہ وہ شرارت کر رہے ہیں یا کیونکہ وہ ایسا سمجھتے ہیں ان کے خیال میں بھارتی ٹیم کیونکہ ڈاؤن ہے پاکستان سے تو وہ ہارنا نہیں چاہتی اگر پورا پورا میچ ہوا تو بھارت کے لئے مشکل ہو جائے گی وہ دیکھے پریشر تو ان کے اوپر جاہا ہوتا ہے ان کے وہ جو سپانسر ہوتے ہیں ان کا ہی پریشر اور ان کے وہ اگر پاکستان سے آرتے تو ان کے وہاں ملک میں کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کوشی یہی کرتے کہ ایسے نیکیٹیو کوئی چیزیں کی جائیں کہ پاکستان اور اس کے میں آئے نائی ہو جائے تو کبھی جو ہمارے یہاں پر سیریز ہوتے تھی وہ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے نا انڈیا آرہا ہے نا پاکستان کو وہ وہاں پر بلا رہے ہیں تو وہ نیکیٹیو ہمیشہ کھیلتے ہیں ان کو کبھی کی سپورٹ سے نہیں ان کو صرف اس جاہتر وہ جو سپانسر کا ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے آئی سی این بھی کروانی آگے ہم نے ریمنیو بھی کٹھا کرنا اگر وہ سپورٹ کی طرف آئیں تو میرا خیال ہمارے دونوں مولک کے جو عوام ہیں وہ ان کے میچز دیکھنا پسند کرتے اور پیار کرتے ہیں نہ کہ ان کو صرف یہ کہ انڈیا سے ہوتا ہے انڈیا کے اگر وہاں کیے وہاں وہ پاکستان پلیر سے بڑا پیار کرتے ہیں اچھی پاکستان کے جو وہاں انڈیا پلیر سے بڑا پسند کرتے ہیں جو راہ کو یہاں پر اتنا پخان کیا جاتا ہے روحت تو دیا جاتا ہے ایسی بابر ہے چہین ہیں ان کو وہاں پر کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ان کے ان کے لئے کاروبار ہے لیکن ان کے لئے سپورٹ نہیں ہے پورٹ جو ہوتی وہ دیکھے کئی جو تلخیاں ہوتی وہ ختم کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اپنے شبیر صاحب یہ بھی بتا دیجے کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے ایک خط تو لکھ دیا اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہے کیا آئے گا تو پاکستان کو تگڑا اسٹرانس لینا چاہیے با سپ نے ایک خط تو پہلے جیسے یہ اگر انڈیا اسٹرانس لیے چیزیں یا کہ ہم نے دو اجگر پر ترومنٹ کرواتے ہیں یہاں پر یا کہ اگر انڈیا کان گیا ہے تو وہاں پہ اگر انڈیا چاہیے لوگوں کا حق ہے دنیا نے اگر آپ بائی کارڈ کرتے ورلڈ کپ کا تو دنیا نے پھر پشنے کش آپ کے لیے کھڑے ہونا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے کہ نہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ پھر کس بیس بھی ان کو بلا رہے ہیں لیکن اس وقت انہوں نے ایسا دسین لیا جو کہ غلط دسین تھا تو اب اس ایشیا کپ کے حوالے سے آپ کا کیا مشورہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بدی زمان تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بات ہی نہیں ماننی چاہیے پاکستان کو پل آؤٹ کر دینا چاہیے ایشیا کپ سے اب تو یہ ایشیا کپ تو سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس میں پل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کھیل نہ چاہیے اگر کسی اور شہر میں اچھا انوارمنٹ میں ہو جاتا ہے بارشیں نہیں یہاں پر ہو رہی تو وہاں میں میچ ہو جائے تو وہ زیادتر ہے یہاں کے یہ ٹائم بیٹھ کیا جائے یا یہاں پر بیٹھ کے وہاں باہر بیٹھ کے اندر بارش ہوتی دیکھ جائے بلکل جائے شاہ صاحب کو ہٹا کے اگر بات کریں تو راجیف شکلہ یہاں پر تھے راجر بینی یہاں پر تھے ان کے سیکٹری ابھی یہاں پر تھے سیکٹری نہیں ان کے ٹریجرر یا کوئی اور ان کے جو کرکٹ بوٹ کے ہیں انہوں نے یہ کہا جاتے وقت کہ ہمیں ایسے ٹریٹ کیا کہ کیا جیسے ہم بادشاہ ہیں ہم لوگ تو یار ایک طرف آپ بادشاہ جو ساتھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا ایک دوسری اس کو جو ہے نا اپنا سر پر بٹھا لیتے ہیں نہیں یہ تو ہماری روایت ہے نا نہیں وہ تو روایت ہیں ہم میمان نواز ہیں میمان نوازی کی بات میں نہیں کر رہا لیکن وہاں پر آپ دو ٹوک بات بھی تو کرتے کہ جی ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں ہم یا آپ ایشیا کب کا میچ دیکھ رہے ہیں اور وہاں جو ہے آپ کے سیکرٹری نے یہ کام کر دیا یہ بات تو آپ کر سکتے تھے نا یہ ڈرنے والی بات تو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کی ہو یہ بات مجھے بتائیں ایک بات پوچھی گئی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایشیا کیا پاکستان اور بارد کے مستقبل میں میچز ہوں گے انہوں نے کہا صرف اسیح بھی سوئے ایشیا کب انجوائے کریں باقی باتیں چھوڑیں یہ ان کا جواب تھا انہوں نے جواب دیا تو وہ لوگ بھائی اس طرح سے نہیں مانیں گے مسئلہ سارا یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا شبیر بھائی نے کہا کہ ریوی ان کو اکٹھا ہوتا ہے کمرشل ان کے پاس آتے ہیں 238 ملین ڈالرز ان کو وہ تو ہے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک برسائیٹ میں میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان اور بارد کا جو میچ ورلڈ کپ کا جو احمد آباد میں ہے اس کا ایک ٹکٹ ایک ٹکٹ کی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ٹکٹ جو ہے ایک شائق نے 19,534 روپے میں لیا ہے 19,534 روپے کا اس نے ایک ٹکٹ لیا ہے تو مجھے بتائیں کہ 1,30,000 وہاں پر گنجائش والے سٹیڈیم میں کتنے لوگ ہوں گے جو میچز دیکھنا چاہ رہے ہوں گے تو یہ چیز وہاں پر یہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر پاکستان سے بائی کارڈ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں اپنی مرضی کی پیچ بھی بنا دیں گے اپنی مرضی کی سب کچھ کر لیں گے اپنی مرضی کی ریوی میں ان کے پاس گھٹا ہو جائے گا وہاں پر ان کو اور بہن پے مل جائیں گے یہ مسئلہ ہے وہ اسیہ کب میں کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو مانو ہے پاکستان نے کہیں نہیں جانا بھئی پاکستان نے واپس مرگ ہمارے پاس ہی آنا ہے یہ تو صورتحال انڈیا کا کنٹرول جو آئی سی سی پر ہے میں نے بھی اس کو بتایا کہ 238 ملین پاؤنڈ ملین جو 238 ملین ڈالرز ہی تھے ڈالرز سے مطلب یہ تو انسین منی ہے اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں کوئی 36 35 ملین مل رہا ہے جو آئی سی جی کا سائیکل ہے اگلا پانچ سال کا تو انڈیا ہے تو پاورفول پیسے کے حساب سے تو وہ سب سے بڑا بوڑ ہے تو اپنی چلائے گا بھی وہ جبیر صاحب دیکھیں وہ انڈیا کتنا ریول دیتا ہے کٹھا کر کے یہ تو دیکھیں اگر اس کو ریول ریول ملتا ہے وہ تو کوچھ بھی نہیں ہے ہاں ڈالرز سے 70 سے 80% تو دیکھوں تو ریول ریول کٹھا کر کے ایسی کو دیتا ہے دیکھیں تو پیر پاور پہ آی یا تو پیسے کی پاور دے ریکر پی پاور نہیں ہے صاحب پاسے کی پاور ہے بیسے دی پاور ہے اور یہاں پہ ہمیں اگر ہم نے پیسل شروع کیا تو ہمارے کافی زیادہ دیکھیں ریکر میں ہمیں ایک پولیسی برانی پڑے گی جس میں ہماری کوئی بات سنے گی ہے ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں اس پولیسی پر آپ سے تفصیل سے میں بات آپ کے لوں گا پولیسی کیا ہے اس بریک کے بعد واپس آتا ہوں سیدھا شبیر احمد صاحب سے ہم وہ پولیسی سنیں گے جو ان کے خیال میں بہترین ہے اس بریک کے بعد ورلکم بیک ٹو ویلز آف شبیر احمد میرے ساتھ ہیں بدی زمہ میرے ساتھ ہیں پاکستان بھارت کا معاملہ ہے شبیر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پولیسی پاکستان کریل بورٹی آگے کیا ہونے چاہیے اس معاملے کو ڈھیل کرنے کے لئے ورلڈ کپ میں تو جو ہوگا وہ ہم تیہ کر چکے ہیں آگے پاکستان کو کیسے چلنا چاہیے دیکھیں پولیسی یہ ہوتی ہے کہ چار پائن لکات ہوتے ہیں اس میں سے آپ ان کے دو تین مان لیں دو تین اپنے منائیں یہ نہیں کہ ان کے پائن کے پائن مان لیں جو کہ آپ کی جو چیسپورٹس ہے یا سیاستی بیس میں آپ کو نقصان ہو تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نوٹ کرنی ہوتی ہیں ہم نے بڑے نقصان کیا ستر سالوے ہم نے ہر دفعہ ان کی باتیں مان لیں جو کہ آئے تک جس کا خمیازہ بگت رہے ہیں ہر چیز میں تو یہاں پہ ہمیں اپنے پولیسی اپنی ایک بیٹھ کے بنائیں سارے سپورٹس والوں کو بٹھائیں تاکہ ہم آگے اپنے فیوچر میں کیا ہماری لائے عمل ہو کہ ہماری کرکٹ کا بہتری آئے اور ہمیں تین میں یہاں پہ آنا شروع ہو جیسے اس دفعہ ہی ہیں اچھی چیزیں تھی لیکن انڈیا کو بھی ویسے آنا چاہیے جیسے دوسرے ممالک میں وہ پور کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے کیا مسئلہ کیا اس مسئلہ کے حل کیوں نہیں نکل رہا ہے تاکہ یہ آپس کی جو سیجن شروع ہوگی تو عوام کو بھی ایک دوسرے کے ملک جانا آنا ہوگا تو تحفیق تلکھیاں بھی ختم ہوگی کئی معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں سپورٹ سے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اگلے سال انڈیا میں الیکشن بھی ہیں تو اس حوالے سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بی جے پی کی ہے جو وزیراعظم ہے وہ نریندر مودی صاحب ہیں تو اس صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ اپنے الیکشن سٹریٹیجی بھی بنا رہے ہوں گے ورلڈ کپ بھی ہونا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کا بھی اعلان ہونا ہے جو پانچ سپٹیمبر تک آئی سی سی کو دینی تھی پانچ ستمبر تک دینی ہے ستائیس سپٹیمبر تک اس میں تبدیل کر سکتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک ٹیم کا اعلان نہیں کیا دیکھیں جو پانچ سپٹیمبر کو جو نام دینے تھے وہ پاکستان نے جو اسی دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ سپٹیمبر کو پاکستان نے وہ نام جو ہے وہ بھی دیئے اسے پہلے دے دیئے تھے آئی سی سی کو بھی دیئے اب یہ ہے کہ پاکستان کے جو مینجمنٹ ہے پاکستان ٹیم کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایشیا کپ کی جو اور جو پلئر ہیں ان کی کارگردی کو بھی دیکھیں کہ آیا کسی کی پرفارمنس جو ہے اور پلئر دے رہے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے ایک دو جیسے ہم کریں تو ہم جو ہے کٹ آف ڈیر جو ہے آئی سی سی کے ساتھائیس تاریخ کو تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ جسا کی پرفارمنس پاکستان کے جاری ایک سوائے فخر زمان کے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس ورلڈ کپ سے پہلے اس کو اٹھائیں گے کیونکہ وہ آپ کا ایک ایسا پلئر ہے کسی بھی وقت کسی بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے حال میں یہی سیم ٹیم رہے گی لیکن یہ وقت تو لینا پڑتا ہے کیونکہ کوئی انجری خدا نہ خاصتہ وہ ہو سکتی ہے پھر جب ستائیس کے بعد تو پھر آپ کوئی جب ہی چینج ملے گی جب آپ آئی سی سی سے بقاعدہ طور پر اجازہ لیں گے کوئی انجری ہوگی اس کے بعد ہی چینج ملے گی تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے پہلے نام دے دی ہیں اب ان کو جو بھی پچیس چکبیس تک جو بھی چینج کر لیں گے شبیر صاحب آپ کے خیال میں ورلڈ کپ کی جو سکوارڈ ہے ایشا کپ کی جو سکوارڈ ہے اس میں کچھ سببیلی آپ سجیسٹ کریں گے میرے انشاءال کوئی ہونے چاہیے یہی ٹیم ایک آقا دنگ کامبینیشن بنا ہوا ہے اسی کو کھلانا چاہیے خدا رخہ سے کوئی انجری ہو تو پھر ایک آدھی چینج ہو وانا یہ سکوارڈ جانا چاہیے تو ایک پہ ان کا دنگی ہمہنگی بھی ہو چکی ہے اور لگاتار کھیل رہے ہیں ساتھ تو بیک اپ بھی اچھا جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ یہی ٹائٹ کھیلیں اور سینٹر کانٹریکس میں بزی سے پوچھتا ہوں ہمہنگی تو ہے کرکٹ بورڈ اور کھلانیوں میں ہمہنگی ہے سینٹر کانٹریکس ابھی تک اعلان نہیں ہوا یہی پرانے والے چل رہے ہیں جب تک اعلان نہیں ہو گئے یہی پرانے چلیں گے اصل میں شبیر بھائی کی بات صحیح ہے کھلانیوں کے دنمیان آپس میں ہمہنگی تو ہے لیکن کرکٹ بورڈ اور جو کھلانی ہیں ان میں تھوڑے بہت ابھی تک بھی دوریاں ہیں وہی سینٹر کانٹریکس کو لے کے اگر آپ نے سینٹر کانٹریکس کا اعلان کرنا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ عثمان والا وہاں پر سینلنکا میں بھی گئے تھے وہاں بابر آدم سے ملاقات بھی کی تھی ان سے بات چیت بھی کی تھی اگر معاملات صحیح ہو گئے تھے سب باتیں ہو جاتی معاملات صحیح ہو گئے جی کھلانی رازی ہو گئے اگر معاملات صحیح ہو گئے تو پھر آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا سب سے بڑی بات تو یہ نا آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا آپ نے بڑی آفر کی تھی ایک اڈگری والے کو ہم جو ہیں وہ پنتالیس لاکھ روپے دیں گے بی والے کو ہم جو ہیں وہ پندہ لاکھ دیں گے سی والی کو دس لاکھ روپے دیں گے آپ نے بات تو کر دی تھی لیکن اس میں ایک جو شرط رکھی گئی تھی ایک تو کھلانیوں کو یہ اعتراض دائجی کہ جتنے بھی ہماری سوشل ایکٹیوٹی ہوٹھی ہے اس میں پاکستان کے ریبورٹ جب علاگتا ہے تو اس میں سے بھی ہمیں کچھ ملے پھر جو انامی رقم ہوتی ہے اس میں سے بھی مانگ رہے تھے وہ تو ملتی ہے وہ انامی اکم سے بھی ملتی ہے پھر وہ اور جو بروڈکاسٹ کے مسئلے والے تو اس میں ہی مانگ رہے تھے تو پاکستان کے لئے کے بورٹ راضی نہیں ہو رہا اور اس کے بلدے لیگ ایک دے رہا ہے ایک اٹیگری والے کو ایک لیگ دے رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں جو چاہے بابر ہوں شاہین ہوں یا رزوان ہوں ان کو تو لیگ کی بڑی آفر ہوتی ہے تو یہ ایک مسئلہ اٹکا ہے ان کے کہ بھائی ایک لیگ اگر وہ کھیلیں گے تو باقی چار پانچ لیگیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی جہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں تو پیسہ جتنا بھی کمائے شبیر صاحب اگر لیگ مل رہی تو کھیلیں گے اپنی فٹنس کا خود خیال رکھیں دیکھیں یہ پلیئرز میکسیمال چالیس سال کے عمر تک کھیل سکتے اب کئی لڑکے جب وہ ریٹیر ہے تو بھی سار سال تک وہ انتظار کرتے ہیں کہ پیمیشن اس کے باہر لگے گی تو یہ بیس سال کا گیپ ہے پھر وہ پلیئرز کے یہ کرکٹی کی اس کی ساری کمائی کا ذریع ہے اس کے علاوہ ہے ان کے بعد تو آپ ان کو کھیل لے دیں اگر پاسستان کی ڈیوٹی کے دران ان کو ضرورت ہے تو پھر بلائیں مالا ان کو لیگ کھیل لے دیں جہاں پر ان کو اچھا کانٹرائٹ ملتا ہے ہم مات روکے ان کو ان کو کھیل لے دیں ان کو کھل لے دیں ان کو کھل لے دیں جو بھی کانٹرائٹ دیں کھل لے دیں یہ تو آپ ان کے ساتھ بیادتی کر رہے ہیں کسی کو روزی کو روک نہیں سکتے آپ بلکل صریح کیونکہ امریکہ میں بھی آج کھل کرکٹ بہت ہو رہی ہے اور بہت لڑکے گئے وہاں پر بڑا بھاری کانٹریک دیتے ہیں وہ کھل لے دیں اگر میں آنکھ میکل اس کے بعد چار پانچ سال کے بعد جب وہ رٹائیرڈ ہیں تو یہاں پہ پی سی بھی تو ان کو کسی کو بلکہ کئی جو بچارے ساکوا ترسکیٹ رہا ہونکے تو پینشن بھی نہیں ابھی تک شروع ہے اور وہ بچارے کئی سٹرل کر رہے ہیں کئی فیملیاں سٹرل کر رہے ہیں یہ تو ان کو پہ جو عمر کا یہ بھی ایک تو کام کرنا چاہیے تھا کہ کئی لوگ کے بچاروں کے روزگاہ شروع ہے کیونکہ جو کرکت ہے وہ آفیس کے تنیسمس یا مشکلہ آپ گرون میں سارا دن رہتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پلیئرز اسوسیشن نہیں ہے بنگلہ دیش تک میں ہے اور باقی باہر کے موالک میں ہے ایشیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہے ایشن جو جانے مانے ملک ہیں پاکستان نے پلیئرز اسوسیشن بنی چاہیے آپ کے خواہلے بلکہ بنی چاہیے تھی بلکہ آئے سے کئی سال پہلے بنے گی لیکن وہ ایک دوسرے کی کتانے ہی کھائیں چلے کسی کو کچھ کیا رہا ہے کسی کو کچھ کیا رہا ہے بلکہ کہیں تو ایک دوسرے کے پیسے بھی کھا گئے آپ کے پیسے تو نہیں کھائے کسی نے پیسے تو نہیں کھائے آپ کے آپ کو پتہ یہ سارے کانٹرائٹوں گیا راگیاں بھی ہوتے ہیں آئی سیل کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہ سب کچھ تو وہ مجھے پتہ رہے ہیں جب ہوتی آئی جو ہوتی پلیئر ایسوسیشن تو وہ پلیئر کے ایسے حق نہ مارے جاتے پلیئر کے اور وہاں پہ جو آج ہی مسائل ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ایسوسیشن نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جاؤ ملے پیسی بھی یا کچھ ایسا ملے پھر وہ اپنا وہ ایک دفعہ بعد کھڑی کرتے پھر وہ ختم کردے تو اس چیز کو تو اگر آپ ایک پیٹرن پر کریں آپ نے ساید دوستوں پر رہے چلیں جو تلکھیاں یا اختلاعات وہ ایک سائیڈ پر رہ گئیں لیکن اس میں کوئی اس کی اچھائی نئے آنے والے بچوں کے لئے اچھائی کا ایک پیلو ہے وہ اس کے لئے آپ کام کریں بلکل صحیح کہ آپ نے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جس فیلڈ سے ہیں ہماری فیلڈ میں بھی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے پریس کلپ چاروں سبوں میں ہے پریس کلپ ان کے ہونے سے فائدہ ہی ہوتا ہے پریس کلپ ہوتے بھی ہم اپنی صافتی ذمہ داریاں تو کر رہے ہیں ان کے پیسے کھا لیے یہ تو دیکھیں بہت پرانی بات ہے یہ پرانی بات ہے پیسہ تو بلکل ہے متعدد بات تذکرہ کر چکے دیکھیں کھلاڑی یہ جب آپ کھیلتا ہے وہ آپ کے ساتھ جا کے کھیل ہے اس نے وہاں پر سب پوچھ کیا ہے تو میرے خیال میں اس کے پیسے تو نہیں رکھنے چاہیے اس کو ملنے چاہیے اور دوسرا وہی والی بات ہے آسے بھائی ابھی آپ صبح میں آپ کی جگہ آپ سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے ٹیموں کو اتا پتہ نہیں ہے اور دس تاریخ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان کرکٹ بورٹ صرف ایک طرف لگاوا ہے ایک طرف کیا لگاوا ہے پاکستان ٹیم ان کو نہ ہی ڈومیسٹک کا پتہ ہے نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چار روزہ کرکٹ بھی کھیل نہیں ہے آگے ٹیسٹ کے لیے کسی کو آپ صرف ٹی ٹونٹی اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں باقی چیزوں پر کوئی فاکس ہی نہیں کر رہا تو یہ بہت اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی پلیئر ابھی تو آپ کے بعد تیس چاریس پلیئر ہیں جو آپ کو ریپریس بھی کر لیتے ہیں وہ جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں دوسرے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اگر یہ تیس چاریس پلیئر کا اگر آپ یہ ٹوڑ یاتا ہے تو پھر آگے آپ کہاں سے پلیئر لائیں گے آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ بلکو ختم کر دی ہے کتنے لڑکے تو بیرزگوار ہیں کوئی باہی کیا جا رہا ہے کوئی جو ہے ٹیکسی چلا رہا ہے چلے ٹیک ہے ٹیکسی چلا رہا ہے عزت سے پیسے کمارا ہے شبیر صاحب آپ سے اور اپنے لیتے ہیں میں لوں گا یہ impose نیٹلی دیا مویسٹک سیزن کا آغاز ہوگا دس سپٹیکبر سر اور ٹیمز کا بھی نہیں پتا کہ ٹیمز میں کون کون ہوں گے یہ نہیں پتا تو یہ کیا ہے پانچ دن رہ گئے ٹیمز تو بن چکی ہیں مرے خلانونسمنٹ ہمیشے ایک رات پہلے یابی جسٹے کی ٹیمیں بنائی ہوں جسٹے کی ٹیمیں منائی ہوں ٹیمیں پرسوں میں تھا سبو راب بارہ ایک وجہ کہ میں نے پوچھ کوئی نام بیجے یہ ٹیم ہو رہی ہے اور اس نے صبح آٹھ وئے کا ٹائم دیا بچہ کوئی دس ہوئی پہنے رہا کوئی گیارہ میں پہنے رہا یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے یہ چیزیں بیسکلی ہوتی ہیں ہفتہ دس جن کا کیمپ لگے تاکہ ان کی وہ ایک ٹیم ورک ہو ٹیکٹرس ہو پنا چلے کس نے کتنی فٹنس ہے ابھی فٹنس زیادہ کیمپ وغیرہ تو انہوں نے چیئے لیکن ایسے ٹیم میں ایسے پرومیٹری ہونے چاہیے جیسے ابھی یہ کروا رہے ہیں یہ کم سے کم دس دن پہلے ٹیم میں آنونس ہو جائے اور وہ جا کے پیکٹس کرے پھر جا کے رہے کٹھے اور پھر میچ کے دوران ان کو پتا ہو وہ اس کو بھی پتا ہو کہ اس میں کتنی سپیسٹری ہے تو اب تو یہ کہ آنکھیں بند کر گئے یہ ایسے ٹیم میں منا رہے یہ دس کو کھلے جب پہلے میچ ہو اس کے پاس پاس چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبیر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن ان کیا ہم آپ کو آگے پروگرام میں بھی زحمت دیتے رہیں گے آپ ہمیں موقع دیجئے گا کہ آپ کی باتیں ہم سن سکیں ہم ویڈیو لنک پہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے آپ نے بتایا تھا بہت بہت شکریہ شبیر احمد صاحب آپ نے جوائن ان کیا بدی احمد صاحب آپ کا شکریہ آج ہم نے عشق اپ پر بات کی اور بہت سارے دوسرے موضوعات پر بھی ہماری گفتکو جیسے روزانہ ہوتی ہے آج بھی ہوئی زکا اشرف صاحب کیا کر رہے ہیں جائشاہ صاحب کیا کر رہے ہیں نظم تھیٹی صاحب نے کیا کہا اس کے علاوہ افغانستان کرکر بورڈ کو کیا شکایت ہے اور آخر میں ہم نے کہا کہ لومیسٹک سیزن شروع ہو رہا ہے دس تاریخ سے اور آج ہے چھ سپٹیمبر تو چار دن بیچ میں رہ گئے ہیں تو شبیر صاحب نے بہت زبردست بات کی کیونکہ یہ کھیلے ہیں کہ ٹیم کا جیلن ہونے کے لیے ساتھ ملنا گروری ہے ساتھ وہ تب ملے گی جب آپ ان کو بتا دو گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ کسی اور ٹیم میں ہے تو بہرحال یہ معاملات چلتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے سترہ سپٹیمبر تک تو لگاتار ہم آپ کے سامنے آئیں گے اس ایشیا کپ کی ٹرانسپیشن کو وی کا بیل راپ کے پلیٹرام سے مجھے اجازہ دیجئے اگر آپ کے